نیوز پر یوز سیگمنٹ میں اب ہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں ڈریم فوکس سرویسل لیمیٹیٹس ہے جو آپ جانتے ہیں یہ دیش کی سب سے بڑی ائرپورٹ سرویس ایگریکیٹر پلیٹفورم فیسلیٹیٹر ہیں اور ائرپورٹ کے لاؤنجز وغیرہ میں جب بھی آپ جاتے تو وہاں پر ساری جو سرویسل ہیں سوفٹرے سرویسل وہ ڈریم فوکس دینے کا کام کرتی ہے پچانویں پرسن سے زیادہ مارکٹ شیئر رہے کمپنی کا کل بازار بند ہونے کے بعد آئے تھی نتیجہ آپ کے سامنے رکھوں آئے بیس پرسن بڑھ کر تین سو اکیس کروڑ ماف کیجئے گا ایبیٹا اٹھائیس پرسن بڑھ کر تی بیس کروڑ مارجنس لگ بگ لگ بگ چالیس بیسیس پوئنٹ بڑھ کر سات پرسن کے اوپر اور منافع اٹیس پرسن بڑھ کر اٹھا کروڑ آتا ہوا دیکھ رہا ہم آئیے ہم ملاقات کریں گے کمپنی کی چیئر پرسن اور مینجنگ ڈائیکٹر لیبریتا کللج جی ہمارے ساتھ کاریکر میں شامل ہو رہی ہے جو دو جار چودہ سے کمپنی کے ساتھ ہے چوبیس سالوں سے زیادہ لمبا گہران اوباؤ لیبریتا جی کا ہے اس انڈسٹری کا اور تاج جیوی کے ہوترلز پیپسی کو جیسی دگج کمپنی میں کام کاج کرنے کا انوباؤ ہے اور آندرہ یونیورسٹی سے میں ہم نے سائنس پر بیس ٹیس کی اگر دیکھا گیا تو ایک بڑا چینج جو ہوا تھا جو کسٹ کو ایمپیکٹ کیا تھا وہ تھا ہمارے لاؤنج کے پرائسیگ جو کامپ چارجز کی وجہ سے وہ امپیکٹ ہوئے تھے تو وہ ابھی stabilیز ہوئے تو وہ ایک one of the reasons ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو یہ باقی کے نمبر میں you know because they all are getting stabilیز right now so i would say that is one of the biggest reason for you know coming back into the same i would not say same لیکن yeah we are getting back into you know the numbers what we had projected to okay بلکل ٹھیک بات ہے تو on track ہے numbers لیکن margins پر آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں کیونکہ margins آپ کے لگاتار کم ہوتے دکھ رہے ہیں تیرہ چودہ پرسن کی رینج سے اب سات پرسن کے آس پاس آئے ہیں کیا اب لور margins کی category میں رہے گی کمتی یا پھر اس میں double legit میں جانے کا پھر scope ہے کب تک تو آرین جی last time بھی ہم نے بولا تھا one of the biggest reason جو ہمارا margin impact تھا وہ تھا ہمارا cost جو بڑھ گیا تھا اور وہ پورا cost ہم نے پاسا نہیں کیا تھا کیونکہ جس طرح سے cost تو وہ ایک i would say ہر store you know stakeholder نے اس میں contribute کیا تھا which would be the lounge operators the dream folks اور client نے مل کے تو اس کے وجہ سے وہ ایک shrink آ گیا تھا margins میں لیکن i am not saying کہ یہ margins continue رہیں گے ایسے ہی لیکن اس کو back to you know historical margins ہم جو کہیں گے اس کو تھوڑا time لگے گا آنے میں لیکن ہماری ابھی دوسری کوشش بھی ہے کہ ہم صرف lounges میں یا airport lounges میں focus نہیں کر رہے ہیں ہمارے دوسری services بھی ابھی start ہو گیا ہے جو clients نے وہ benefit بھی دینا شروع کیا ہے اور جس میں ہمارے margins ہائے ہیں تو میں کہوں گے کہ next two years we will have a similar margins the guidance what ہم نے جو دیئے ہے around 11 to 13 percent لیکن اس کے بعد yes we will you know get back to our historic margins what we were doing in past margins واپس سے double digit میں جانے میں تھوڑا سمیہ لگا ہے لیکن کوشش ہو رہے گی آپ کہہ رہے کہ growth دوسرے businesses سے پہ کافی لہ رہے ہیں جہاں تک میرا اندازہ ریلوے میں آپ 14 lounges already کھول چکی رائی تو دوسرے businesses میں کہاں کہاں سے بڑھیا growth آنے کی آپ امید کر رہی ہیں تو اگر آپ دیکھو کہ بہت سارے multiple services ہم نے add کیا جیسے ریلوے میں آیا ہے ابھی ہمارے پاس meet and assist services ہے ہم lifestyle services میں بھی آ گئے ہیں جیسے golf ہو گیا ہے then there is beauty health care تو یہ باقی کے services ہم نے add کیا ہے لیکن اگر آپ کہو کہ کونسا service ہے جو majorly contribute کرے گا وہ ہوگا golf دوسرا ہوگا meet and assist تو یہ services ہے میں کہوں گے کہ جو زیادہ top line میں impact کرے گا تو یہ ہے آپ کے لئے الگ الگ اور businesses جہاں سے growth آنے کی امید کوئی acquisition plans ہیں آپ کے اس سال میں مہم ایسا as such i would not say that you know there is an acquisition plan but yes as a company ہم ہمیشہ خوج میں رہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کچھ opportunity ملے market میں تو for sure we'll do but immediately i would say there is nothing as such what we have یہ امید کر سکتے کہ آپ کے اس financial year کے جو اگلے چھے مہینے ہو وہ پہلے چھے مہینے کے مقابلے میں بہتر رہیں گے sorry جو first دو quarter میں performance آئی ایک company کے اس financial year میں اس کے comparison میں second half بہتر ہوگا so usually اگر آپ ہمارا historically بھی دیکھیں تو ہمارا جو first half ہوتا ہے وہ تھوڑا سا low ہوتا ہے ہمارا جو second half ہے that is the Q3 and Q4 is basically the best of the or the more contributor to our revenue تو second half ہمارا usually you know in terms of the contribution to the top line and also ہمارے margins بھی second half میں زیادہ better ہو جاتے ہیں okay perfect جی بہت بہت دھنیواد آپ کا آپ نے سمائے دیا نیتیجوں پر ویسطہ سے بات چیری اور ساتھی آگے کے outlook پر بھی ہمارے درشکوں کو آپ نے بتایا thank you so much and wish you all the best for next six months for this financial year آئیے